بلاسپورجلا اسپتال کی بھاری لاپرباہی سامنے آئی ہے یہاں پر پرسو کے لیے بھٹی کروائی گئی مہلہ کے پیٹ میں نوزاد بیٹی کے دم گھٹنے سے موت ہو گئی جبکہ ماں کی جان کو نیجی اسپتال میں آپریشن کر پریجنوں نے بچایا ہے جبکہ ایک انہیں معاملے میں بھی پریجنوں نے مہلہ کی نیجی اسپتال لے جا کر پرسو کروایا جس سے ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ سرکار کے جچہ بچہ کے سرکشت رکھنے کے دعوے کیبل ہوا ہوا ہوای ہی دکھ رہے ہیں گاؤر طلب ہے کہ جلا اسپتال بلاسپور میں 20 اپریل کو جکھالا کی ہیما دیوی کو پرسو کو لے کر بھرتی کروایا گیا تھا پہلے دن جہاں ڈاکٹر نے اسے وہ ہونے والے بچے کو سوستے بتایا وہیں دوسرے دن صبح اپستیت ڈاکٹر و نرس نے سمانے پرسو ہونے کی بات کہہ کر ان کے پریجنوں کو روم سے باہر کر دیا ہیما دیوی کے پتی جیتیندر سنگھ نے بتایا کہ جب ان کی پتنی کی حالت گمبیر ہونے لگی تو اپستیت سٹاف نرس نے پریجنوں کو اپنے مریج کو نہیں ملنے دیا انہوں نے کہا کہ ہم سٹاف نرسوں کے کام کاج میں دخل نہیں دینا چاہتے لیکن بھاری پرسو کی پیڑا سے محلہ کرا رہی تھی اپنی تکنی کی ڈیلیوری کرانے کے لیے گورنمنٹ ہسپیٹل بلاسپور لے کے آیا تھا اور انہوں نے مجھے خون کے کبھی کسی ایسے اُلجھائے رکھا اور بعد میں بولا کہ پرائیویٹ ہسپیٹل میں آپ چلے جاؤ جہاں پہ جب میں مجبورن مجھے بی بی کی اور بچی کی جان بچانے کے لیے پرائیویٹ میں جانا پڑا اور انہوں نے امرجنسی آپریشن کر کے میری بچی کو مریتگو سکتر دیا گیا میں ہمچل کے سوستے منتری اور مکھے منتری جائرام تھاکور سے یہ آگرہ کروں گا کہ اس معاملے کی نصفقت سانبین کی جائے اور یہ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہسپیٹل آخر کس لیے بنائے ہوئے ہیں اگر آم ناغری کو گورنمنٹ ہسپیٹل کی بجائے پرائیویٹ میں بھیجنا پڑے تو یہ سولیت اتنے بڑے دعویٹ کس لیے کیے جاتے ہیں کب آپ نے کتنے دن تک آپ ہسپیٹل میں رہے ہیں میں ستارہ تاریخ کو یہاں پہ ہمیں ایڈمٹ کیا گیا تھا اور بیس تاریخ کو ہمیں یہاں سے پرائیویٹ میں چلے گئے تھے اور جہاں پہ انہوں نے آپریشن کر کے میری بچی کو مریتگو سکت کر دیا گیا ڈاکٹروں کی لاپروہی کے کارن میرے کو ستارہ تاریخ سے بھی تاریخ تک کوئی ڈاکٹروں کی ان کی طرف سے کوئی نہ اچھا علاج ہوا نہ کچھ ہوا کوئی بولے ڈاکٹروں کی کمی ہے کوئی کچھ ہے میں اس چیز کو ڈاکٹروں کی کمی مانتا ہوں اور ہیمچل سرکار سے آگرہ کرتا ہوں کہ بھویسے میں جیسا میرے ساتھ گھٹی تو وہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو وہیں جب مہلہ نے پریجنوں سے ملنے کی گوہار لگائی تو نرسوں نے بات سنی تو دور بھاری گالیاں و دھکے مار کر اسے بہا نکال دیا چند ہی منٹوں میں جو سٹاف نرس سامانے پرسو ہونے کی بات کہہ رہی تھی وہ کہنے لگے کہ اس مہلہ کا پرسو یہاں پر سادھن کے ابحاب کے چلتے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اسے یہاں سے لے جائیں پریجن انہیں بلاس پرسٹیت نیجی اسپتال لے گئے جب نیجی اسپتال میں الٹرا ساؤنٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ بیس منٹ پہلے ہی بچہ پیٹ میں دم گھٹنے کی کاران مر چکا ہے ڈاکٹر ایسی پرسٹی میں بچے کو تو نہیں بچا پائے لیکن ماں کو بچا پائے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اگر اسپتال میں پرسو کے سادھن نہیں تھے تو انہیں اسپتال میں بھرتی کیوں کیا گیا انہوں نے کیندری سواستے منتری جگت پرکاش نڈڈہ سے اسپتال میں کاری رہت ڈاکٹر و سٹاف کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی گسائے پریجنوں نے کہا کہ اس گھٹنا سے جلہ اسپتال کے سی ایم او کو بھی افغد کروایا گیا لیکن ابھی تک اسپتال پرشاشن نے کاری رہت سٹاف نرس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی ہے میں نے اپنے بیٹی سو کھانے لیائی تھی اس پر بچہ اونا ہاں اس کے ساپ چھے وزی تے لگی اس کو دردہ پانچ وزی تک رہے نیا پرا پانچ وزی تک پھوٹے ہنے ہوئے پانچ وزی دواز بھلا میں نے کٹ سکتا ہے پرات اٹھائی بیٹ میں جاؤ گئی تو میں پانچ وزی دواز تلی وہ چھے وزی تک رہن چی تب میرے بیٹی ختم ہو گئی ایک وہیں ایک انیا تامردار مدل نال کا کہنا ہے کہ اسی دن ان کی پتنی نیجا کماری کا بھی پرسو ہونا تھا لیکن انہیں بھی یہاں سے نیجی اسپتال کا رکھ کرنا پڑا حالانکہ ان کا بچہ وہ پتنی سرکشت ہے لیکن ڈاکٹروں کی کارپرنالی پر سوال جرور لگ رہے ہیں وہیں اس مدنے پر پورو منتری اوہم برطمان نینہ دیوی کے ویدھائک راملال تھاکر نے پترکار وارتہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ بلاسپور میں اسپتال کے اتنے برے حال ہیں کہ لوگوں کا علاج کروانے کے لیے پرائیوٹ اسپتالوں کا رکھ کرنا پڑ رہا ہے کے اندر سوال سوال منتری جگت پرکاش نڈا پر پورو منتری نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کے اندر میں خود بلاسپور کے ہی سوال 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 منتری بیٹھے ہیں اور پردیش میں بھی انہی کی سرکار ہیں پھر بھی بلاسپور کے ایک شیطری اسپتال کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا ہے اور بلاسپور میں ڈاکٹروں کے پدھ کھالی پڑے ہیں جس کے چلتے لوگوں کو ہزاروں پیسے خرج کر پرائیوٹ اسپتال جانا پڑ رہا ہے اتنا برا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو آج لوگ یہاں پہ پیش ہوئے ہیں ایک اور سرکار کنارہ ہے کہ بھئی جو ہسپٹلز ہیں تو سوطہ کے لیے جو ہے مہیلہ ہیں گورنمنٹ ہسپٹلوں میں آئے یا پرائیوٹ ہسپٹلوں میں بھی جائیں یہ نہیں ہے کہ پرائیوٹ ہسپٹلوں میں انکار ہے لیکن بلاسپور کا جو جلہ کا ہسپٹل ہے زونر ہسپٹلز اس کو بولتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ دکٹر ہے اور پیچھے بیس تاری کو جو ہوا اس کا حال آپ لوگوں کے سامنے آیا کہ بھئی ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پہ جو یکائنی پیشلیسٹ ہے وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے پیشنٹ رکھا جا رہا ہے پیشنٹ کو بولا جا رہا ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب اٹینڈنٹ بولا ہے کہ نہیں جی آپ اس کو بھیج دو ہم اور گرہ لے جاتے ہیں تو آپ بھی لگا لیں کہ ساڑھے چار پانچ بجے جو ہے پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹ ان کو بولا گیا کہ اب شاید بچے کی دھڑکن ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے اس لئے آپ یہاں سے اس کو لے جاؤ اور ایسی پریسٹی میں جہاں پہ ہسپٹل سے ایمبولنس لینے کو بھی انکار ہو گیا ایک اور سرکار بول رہی ہے کہ پرسطہ کے لیے جو بھی محلہ ہسپٹل میں آئے گی ایک سو دو ایمبولنس یوں ہے اس کو لے کے بھی آئے گی چھوڑے گی بھی لیکن ہسپٹل کے بعد اگر ماندو کہیں پہ دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ آج کی تاریخ میں یہ دیکھتیں ہو رہی ہے شکر ہے کہ وہ ماں بچ گئی اور جو بچی ہے جو سیزیرین ہوئی اس کی پران نہیں بچائے جا سکے ان کے ساتھ ہی ہسپٹل میں کیا کہا گیا جو پیشنٹ اور بھی وہاں پہ پرسطہ کے لیے محلہ ہیں ان کو کہا گیا کہ اپنی مرجی سے آپ یہاں رہنا چاہتی ہے تو آپ کی ریسک ہے لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹ کو یہاں سے لے جاؤ تو چھے جو پرسطہ کے لیے محلہ ہیں آئی تھی ان کو بیاس آسپریز میں بھیجا جہاں پہ ان کی جو ہے وہ وہاں پہ ان کی بچے جو ہوئے کچھ گھر چلے گئے ہیں آج ساتھی گاؤں سے جو آئے ہوئے لیبرل کلاس کے لوگ ہیں جو چار سو تین سو روپے دھیاری کمار رہے ہیں ان سے اگر یہ بھیجو ہو رہا ہے سرکار بڑے بڑے نارے لگا رہی ہے تو میں نردہ جیرے پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنا زلہ ہی جا رہے ہیں آپ یہی سے جو اینہ بیدھائی کو بنیں یہی سے ہیماچر پردیش میں منطری رہے ہیں آج کندر سرکار میں منطری ہیں اگر آپ اپنے زلہ اقعہ جو ہے اپنی کونسیونسی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ملک کے اندر جو ہو رہا ہے تو بھگوان ہی رکھو رہا ہے